اسلام علیکم دوستو امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو کو آپ سب جلدی سے لائک کر دیں کیونکہ راجستان روائلز ورس سے سن رائزر حیدر آباد کے درمیان میچ نمبر 40 بڑا کراکے دار میچ ہوا ہے جس ٹیم کے حضر میں جوفرا آنٹر جیسے بولر ہو اور وہ زبردست بولنگ کرنے کے باوجود وہ ٹیم ہار جائے اس ٹیم کے ساتھ میں آگے چل کے کیا ہونے والا ہے یہ تو خیر وقت ہی بتائے گا لیکن آج کی اس میچ میں یعنی رائز نمبر 40 آئی پیل 20 کے حوالے سے بات کریں گے کیونکہ سن رائزر حیدر آباد ورس سے راجستان روائلز کے درمیان ہوا کرکٹ سکور کے بارے میں آپ سب کو بتائیں کہ آئی پیل کرکٹ سکور کارٹ اس وقت کیا کہتا ہے بھنی سپاٹرے اور ویڈی شنکر جو ہے بڑے کامیاب ترین بیٹس میں رہے ہیں کل کے میچ کے اندر میں کیونکہ شاندار طریقے کی تو پانی پانی انہوں نے کھیلی نہ صرف بلکہ اپنے ٹیم کو میچ میں جتوایا سن رائزر حیدر آباد کو میچ جتوایا جی ہاں دوستو تو کس طریقے سے منش پاٹے ویڈی شنکر کرنیں گے انکس کو اپنے انجام تک پہنچایا اس کے بالے میں تفصیل سے بات کریں گے اور ساتھ ساتھ آپ سب کو بتائیں گے کہ سن رائزر حیدر آباد اور راجستان روائلز کے درمیان کتنے بیٹر کا آپ فرق رہ گیا ہے کیونکہ راجستان روائلز کے پاس میں بولنگ گارڈ کے اندر میں اچھے بولرز موجود ہیں بین سٹوکس کیوں کے پاس میں موجود ہیں جو فرہ آنچر بھی موجود ہیں تو کیا ایسی غلط یہ کی ہے راجستان روائلز نے جو یہ میچ ہار گئی ہے تو کبھی تفصیل سے بات کرتے ہیں مگر اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹی سے ریکویسٹ ہے چینل کے اوپر اگر فرس ٹیم آئے ہیں تو جللی سے چینل کو کر دیجئے سبسکرائب تاکہ آپ سپورٹس جنڈی کی لیٹس ویڈیوز کو نوٹیفکیشن کے ذریعے حاصل کرنے میں کامیاب رہے ہیں اس کے علاوہ IPL 20-20 سے کرتے ہیں پیار تو جللی سے کر دیجئے اس ویڈیو کو لائک اور کومنٹ کر کے آپ سب نے بتانا ہے کہ اس پار کونسی ٹیم آئے پیل کا ٹرائٹل اپنے نام کرنے والی ہے تو جلتے ہیں دوستو ویڈیو پہ آگے کی طرف اور آپ سب کو بتاتے ہیں کہ سب سے میرے ٹاؤز جیتا سن رائزز ہیدر آباد نے جو کہ بولنگ سلک کی ایک اچھا ریسیجن لیا سن رائزز ہیدر آباد کے کیپٹن نے اس کے بعد آپ سب کو میں بتاتا چلوں کہ جب رانجستان رائزز کے بیٹسمنٹ جو ہے وکٹ کے اوپر میں آئے بیٹنگ کرنے کے لیے تو بیل سٹوک صرف 30 رنز بنا کے آؤٹ ہوئے 32 بولز انہوں نے فیز کی جس میں دو چوک کے شامل تھے جو کہ جلدی آؤٹ ہو گئے یعنی رن آؤٹ ہو گئے جیسن ہولر نے ان کو رن آؤٹ کیا تھا انہوں نے فیز کی تھی جس میں ایک چکا لگایا تھا یاد رہی سٹرائک ریٹ 146 کا تھا اس کے بعد سنجو سیمسن جو کہ اس ٹیم کی بگن کیپنگ کے فرائز انجاب دے رہے ہیں 36 رنڈ انہوں نے سکور کی 26 بولز انہوں نے فیز کی جس میں تین چوک کے ایک چکا لگایا 138 کا سٹرائک ریٹ تھا پھر آئے جاؤس مٹلر اور اسٹیو سپنٹ ساتھ میں آئے جو کہ جاؤس مٹلر ایک اچھا بڑا نام ہے اگلینٹ کے اندر میں اور کافی اچھی بیٹنگ کرتے ہیں لاسلے پاکستان کے ساتھ جو سریس ہوئی تھی اگلینٹ کی اگلینٹ کی اندر میں بہت زبردست طریقے سے انہوں نے بیٹنگ لیت کی تھی چاہے وہ ٹیس میچز کے اندر میں ہی ہو لیکن بیٹنگ بہت زبردست کرتے ہیں لیکن اس دفعہ 12 بول کے اوپر میں صرف 9 رن بنا کے آؤٹ ہو گئے پھر اسٹیو سپنٹ کے اگل بات کروں جو کہ اس ٹیم کی قیادت کر رہے ہیں صرف 19 رن انہوں نے بنائے 15 بولے فیس کی دو چوکے لگائے اور کچھ نہ کر سکے پھر آئے ریال پارا جنہوں نے 20 رن جوڑے اس ٹیم کا خانہ 154 تک لے کے گئے 20 آورز کے اندر میں کیونکہ اگر بات کروں 1,2,3,4 کی تو میرے حساب سے یہاں پہ گربل جو ہے اسٹیو سپنٹ سے ہوئی کیونکہ جوز بٹنر کو انہوں نے کھلایا اور جوز بٹنر اس وقت جو ہے فارم کے اندر میں نظر نہیں آئے جس کی وجہ سے ٹیم کو تھوڑا نقصان ہوا پھر اٹھپا کا رن آؤٹ ہونا یہ دو ایسے فیکٹر سے جو کہ راجسٹان روائلز کو اس میچ کے اندر میں واپسی نہیں کروا سکے کیونکہ ایک ایسی میچ کے اوپر میں جہاں پہ 150 پلس ویسی ہی چیز ہو رہا ہو وہاں اس میچ کے اوپر میں جو ہے اچھی تغری یونٹ یعنی بولک یونٹ کے عوالے سے اگر کھلایا جائے تو اس اوپر میں آتا ہے لیکن سامنے ہے ٹیم سنپرائزر سیدر آباد اور ملی سپانٹ لے جیسے پلیئر ہو تو یہ کوئی بھی شکور ہو وہ چھوٹا بڑھ سکتا ہے کیونکہ اگر اندر کا بلہ چلتا ہے جیسے لوڈنر سے بولنگ کروائی گئی دن انہوں نے چار اوال میں 33 رجی ہے 3 وکیٹ انہوں نے حاصل کی پھر آگر بات کرے مدی شنکر 3 ور 15 رن 1 وکیٹ انہوں نے حاصل کی پھر آگر بات کرے راشدہ آن کی دنوں نے چار اوال میں 20 رجی ہے صرف ایک وکیٹ ان کو ملا شاہباز نظیب نے چار اوال کے اندر میں سوالی ایک اوال کے اندر میں صرف نو رجی ہے رکیٹ کوئی حاصل نہیں کر پائے تو دوستو یہ تھا جو ہے سن مائزر سہیدر آباد کا بولنگ کارڈ کا یونٹ پھر اگر بات کریں جب پریس کے اوپر میں آئے ڈیویڈ وارڈر جو کی اس ٹیم کے خیانت کر رہے یعنی آپ کو یاد رہے دو آسٹریلیان پلیئر یعنی سیو سپیس اور ڈیویڈ وارڈر دونوں ایک ایسے پلیئر ہیں جو آسٹریلیا سے کھیلتے ہیں اور دونوں ہی کیپٹن ریٹ سکے ہیں اور سٹیو سپیس بھی اور ڈیویڈ وارڈر بھی اور دونوں کی ٹیم آپ کے سامنے جو ہے بیٹل کے اوپر میں تھی ڈیویڈ وارڈر کچھ نہیں کر پائے چار بولے انہوں نے فیس کی صرف ایک چوکہ لگالے پہ کامیاب ہوئے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکے جو نہیں بیس تو یعنی جتنا بڑا ناب اتنے ہی چھوٹے درشن دس رنگ پر آکے آؤٹ ہوئے یہ تو پلا ہو بنیش پانٹے اور وجہ شکر کا چونکہ اگر وٹو سری اگر آپ کے فلوب ہوتے ہیں تو بھائیہ کانی جو ہے وہ بہت زیادہ پسی بھی نظر آتی لیکن یہاں پہ بنیش پانٹے نے بہت زبردست جو ہے ادھر تم فانی پاری کھیلی ہے آٹھ چکے لگائے جس میں چاٹ چوکے بھی شامل تھے 47 بول پہ 83 رنس انہوں نے سکول کی ہے وجہ شکر 52 بولز انہوں نے فیس کی 51 بولے انہوں نے فیس کی 52 رنس انہوں نے سکول کی جس میں چھ چوکے شامل تھے سٹرائک ریٹ کی اگر پاس گروہ منیش پانٹے کی 176 کا سٹرائک ریٹ رہا اور اگر مجھے شکر کی بات کریں 101 کے سٹرائک ریٹ سے انہوں نے اس لنکس کو فینچ کیا 18.1 آورز کے اندر میں یاد رہے اگر یہ دو کلیٹس نہ ہوتے تو ادھر جو ہے راجستان روائلز کچھ نہ پچھ کرتی بھی لذار آتی کیونکہ ان کو موقع نہیں مل سکا جوکرا آرچر اسی سٹرائٹ کروما میں راجستان روائلز کے بولک کارڈ کا تو جوکرا آرچر نے 4 آورز کروائے جس میں 21 رنس دیئے دو بگن آسل کرنے میں کامیاب رہے اچھی بولک کرائی جوکرا آرچر نے لیکن اس کا جو انکیت راجپور جن سے ایک آور میں 11 رنس کھا گئے پھر اس کے بعد آئے کاسک تیاغی جنہوں نے 3.1 آورز کے اندر میں 42 رنس دے دیئے بگن نہیں آسل کر پائے بگن سٹرائٹ سے 2 آورز کروائے گئے جس میں انہوں نے 24 سرائٹ دے دیئے بگن وہ نہیں حاصل کر پائے شویہ سکوپال جنہوں نے 4 آورز میں 32 سرائٹ دیئے بگن نہیں مل سکا راہل تیوانیا جنہوں سے 4 آورز کروائے گئے 25 سرائٹ انہوں نے بھی دے دیئے بگن کوئی نہیں حاصل کر سکے تو دوستو یہاں پہ جو سارا کا سارا جو نساب ہے وہ ہے بگن کے اوپر میں اگر آپ بگن نہیں حاصل کر پاؤگے تو سامنے والی ٹیم آپ کو مسل کے رکھ دے گی چکنا چور کر دے گی اور میچ کو آراب سے جیت لے گی جس طریقے سے پریش پانٹے نے یہاں پہ درگت بنا کے رہی چیر راجستان روائز کے بولرز کی تو میں سمجھنا ہوں شاندار طریقے سے انہوں نے اس میچ کو ناصل فینش کیا ہے بلکہ انہوں نے ایک اچھا لیڈل بھی ثابت کیا ہے اپنے آپ کو کہ وہ اکیلے ہی میچ جسوا سکتے ہیں تو دوستو match اپنی کے اگر پاس کریں match نمبر 14 تھا IPL 20-20 کا یاد رہے 9% in attendance اور دوائی کے اثر پہ IPL 20-20 کھیلا جا رہا ہے تو player of the match کون رہا دوستو guess کریں guess کریں چلیے میں ہی بتا دے رہا ہوں منیش پانٹ نے 83 runs پڑھانے والے 47 balls انہوں نے فیز کی جس پہ 8 چھکے شامل سے 4 چھکے شامل سے شاندار بولک اور شاندار بیٹنے والوں نے کی منیش پانٹ نے تو کمال کی جو ہے ادھر پاریخین دیکھنے کو ملی منیش پانٹ نے کے حوالے سے دوستو match نمبر 40 اب فنیش ہوا match نمبر 41 جو کہ اب ہونے جائے گا اس کی complete تفصیل لائک سکور کارٹ کے ذریعے آپ سب کو ہم سپورٹس جنرلی کے اوپر میں update کرتے رہیں مگر اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح ایک چھوڑی سی ریکویسٹ ہے اگلی ویڈیو ڈالنے سے پہلے میں آپ سب کو بزا دیتا ہوں کہ سبسکرائب کر دو بھئیہ اس میں آپ کا کچھ نہیں جانا آپ نے سبسکرائب کرنا ہے تاکہ آپ سپورٹس جنرلی کی لیٹس ویڈیوز کو نوٹیفکیشن کے ذریعے حاصل کرنے میں کامیاب لیں تو بلیکن انشاءاللہ کسی اچھی سی اور دلچسپ پینچ کی ویڈیو کے ساتھ میں تب تک کے لیے آپ نہ خیال لکھئے گا دیکھ گئر بابا آئیں